بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اچھا چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے اس کا آغاز یورپ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے عیسائی پادری کہ آپ سب نہیں سنی ہوگی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے علماء اکرام ہماری اسلامی سکالرز نے کافی کوششیں کی ہیں اور بالکل پاکستان میں جب بھی یہ ویلنٹائن ڈے کا دن قریب ہاتا ہے تو ہماری نوجوان نسل بڑی پرجوش ہوتی ہے وہ نوجوان جن کو اسلام کا نہیں پتا جن کو ہمارے دین کا نہیں پتا بسائر وہ مسلمان ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس کے کتنے منفی اثرات ہماری وہ ان کے ذہنوں پر پڑھ رہے ہیں ان کے دیرو دماغ پر پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تربیت اپنے بچوں کی جو ذہن سازی ہے وہ اسلامی خطوط پر کریں جب ان کو قوان و حدیث بتایا جائے گا پڑھایا جائے گا جب ان کو اسلامی چیزیں بتائی جائیں گی جب ان کو ہماری اسلامی تاریخ بتائی جائیں گی میرا نہیں خیال کہ نوجوان نسل اس قسم کی کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں تو یہ والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی اس کی تربیت کریں اچھی ذہن سازی کریں یہ علماء اکرام کا کام نہیں یہ ہم سب کا کام ہے نا دیکھیں نا اب جس انسان میں شرم نہیں حیاء نہیں تو وہ پھر جو کچھ مرضی کریں دوسری جو اہم بات ہے اس میں جو دوسرا جو کردار ہے وہ سازہ کا ہوتا ہے وہ سکول لیبل ہے وہ کالج لیبل ہے وہ یونیورسٹی لیبل ہے تو اسازہ کرام کیوں بھی جائیے کہ اس حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان میں آگاہی مہم چلائی جائے ان کو بتایا جائے اس سے ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا ہماری مشرقی تحذیب کا ہماری مشرقی تحذیب تمدن کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اسازہ کا کردار بڑا اہم ہے اس حوالے سے اور ہمارے نوجوان کو بتایا جائے ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے اسلامی نظام ہمارے اسلامی معاملات اور ہمارے مسلمان ہم سے بلکل متصادم ہیں تو اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہم سب کو اس قسم کی خرافہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ نگے پاک